الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ کریم آج عید الفطر کے اس مبارک مقعے پر میں عالم اسلام اور خاص کر ملت اسلامی پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم آپ سب لوگوں کی زندگی میں آپ کو بار بار رمضان کے روزے بھی نصیب فرمائیں اور آپ لوگوں کے زندگی میں بار بار آپ کو عید کی خوشیہ بھی نصیب ہو اس وقت عالمی اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ وہ فلسطین ہے اور فلسطین میں اس وقت آگ لگے ہوئی ہے گزشتہ چند دنوں میں اٹھا ساٹھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور تین سو سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بینیں بچے اور بچیاں زخمی ہیں اور یہ رمضان کے روزے ہمارے پلسطینیوں بھائیوں نے ایسے حالت میں رکھی ہیں کہ ان کو مسجد جانن نہیں دیا گیا مسجد اقصا میں ان کو نماز پڑھنی نہیں دیا گیا اعتقاب کے حالت میں ان پر یہودی فوج نے حملہ کیا مسجد کے اندر گس کر مسجد کی بھی حرمتی کی اور مسلمان بھائیوں کو اور بینوں کو لہو لہاں کیا ہم سلام پیش کرتے ہیں پلسطینی اماؤں اور بینوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے مردوں کی طرح اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا اور وہاں کے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی پرانی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا اور یہ دنیا میں واحد ایسی قوم ہے جو پتروں کے ساتھ ٹینکوں کے خلاف لڑتے ہیں جو غلیل لے کر توپوں کے خلاف لڑتے ہیں اس لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوں رات میری بات اور رابطہ ہوا جناب فلسطینی قائد اور مجاہد لیڈر اور ہمارے بہت ہی فلسطینیوں کا ایک باعتماد سربکب بزرگ عبو الولید کے ساتھ خالد مشل کے ساتھ اور ان کا اپیل یہی ہے خالد مشل نے فلسطینی بھائیوں کی طرف سے بینوں کی طرف سے اور مسجد اقصہ کی طرف سے اپیل کی ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ عالمی اسلام مل کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اوائی سی کا اجلاس بلائے جائے اور آج میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اوائی سی کا اجلاس کب یہ لوگ بلائیں گے کہ جب پورا بیت المقدس مسلمانوں کا قبرستان بن جائے جب یہودی ناپاک سازش کامیاب ہو اور مسجد اقصہ کو دوبارہ آگ لگائے اور ان کی بنیاد ان کو جس طرح ان کی سازش ہے جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا ہے مسمار کر لے میں اقوام متحدہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر یوینو کی امن فوج کو بیجا ہے جنوبی اپریقہ بیجاتا تنزانیہ بیجاتا مشرق تیمور بیجاتا آخر یوینو کیوں خاموش ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو بند کرنے کے لیے یوینو کا فوج وہاں پر پہنچ جائے اور اس میں مسلمان ممالک کی فوج شامل ہو یہ ہمیشہ یوینو میں ڈیوٹی دینے کے لیے انتظار میں رہتی ہے اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بیت المقدس کو بچانے کے لیے مسجد اقصہ کو بچانے کے لیے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے بین الاقوامی امن فوج وہاں پر بیجا جائے اور اوائی سی کو مل کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے میں پاکستان کے وزیر آدم جناب امران صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ سابق وزیر آدم اسماعیل صاحب نے ان کے نام خط لکا ہے اور اس کے ایک کافی انہوں نے ہمیں بھی بیجی ہے ہمیں بھی ملی ہے جس میں اس نے اپیل کی ہے کہ پاکستان ایک بہت زمدار ملک ہے پاکستان اس وقت لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے لہٰذا ترکی اور پاکستان مل کر فلسطین کے اندر اس خونی کیل کو بند کر سکتے ہیں ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ عالمی اسلام کے لیے فلسطین کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے اور جب تک فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو حق نہ ملے آزادی نہ ملے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا میں پاکستانیوں سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی دعاوں میں بھی ان کو یاد رکھے اور عالمی اسلام سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں مل کر پلسطینیوں کو بچانے کے لیے جدوجہت کرنا چاہیے اور اکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر پونے دو عرب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پلسطینیوں کی امداد کے لیے تعاون کے لیے اس کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ جائے وہ ہمارے بہنیں ہیں وہ ہمارے بائی ہیں اور مسجد اقصہ ہماری ہے یہ حرم کی طرح ایک مقدس مسجد ہے تین مقدس مقامات ہے ایک اللہ کا گر کعبہ ہے ایک مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد مسجد اقصہ ہے جس کو بچانا جس کے لیے قربانی دینا اور جس کے لیے آخری حد تک جانا یہ ایمان کا تقادہ ہے میں امید رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے ملک حکمران بھی اور عالمی اسلام کے ممالک حکمران بھی پلسطینیوں کی آواز سنیں گے اور ان کی آواز پر لبیک کہیں گے بہت شکریہ